ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عالمگیر وبا کورونا وارث کی چہتی لہر نے مزید ستاون زندگیاں اچار دیئیں گزشتہ چاپس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں تین ہزار چھ سو تیرہ نئے مریض ریجسٹرٹ کر لیے گئے ملک بھر میں یومی دفاع پاکستان بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا گیا صدرو وزیراعظم کا کہنا ہے کہ افاجی پاکستان نے بے مصال جرعت مندی سے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا تھا حکومت پر حملہ کرنے والے قانون کی بالا دستی نہیں چاہتے وزیراعظم کہتے ہیں ہماری جنگ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ہے ایکسپورٹ بڑے گی تو ملکی کرز اتارے جا سکیں گے مستونگ اور گوادر واقعات میں ملوش دہشتگرد افغانستان سے آئے تھے وزیراعظم کہتے ہیں پوری دنیا کے میڈیا میں افغانستان ٹاپ ٹرینڈ ہے اور بھارتی میڈیا پاکستانی وفد کے دور افغانستان پر واویلہ مچا رہا ہے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا والے سے 57 افراد جانبہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 26,232 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تجزیق شدہ کیسز کی تعداد 11,82,918 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنال کمارنڈ اپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3613 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,3,157 سن میں 4,38,327 خیبر پختونخواہ میں 1,65,200 بلوچستان میں 32,403 گلگت بلوچستان میں 10,051 اسلام آباد میں 1,956 جبکہ آزاد کشمیر میں 32,824 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بر میں اب تک 1,81,10,457 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57,131 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 10,64,319 مریض سے حیطیاف ہو چکے ہیں جبکہ 5,606 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں 12,06 سن میں 6,960 خیبر پختونخواہ میں 5,107 اسلام آباد میں 8,74 بلوچستان میں 3,40 گلگت بلتستان میں 1,77 اور آزاد کشمیر میں 708 مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے پوری قوم نے یوم دفاع پاکستان بھرپور ملی جوش و جذبے سے بنایا مسلح فاش کے غازیوں اور شہدہ کو سلام و خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یوم دفاع کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دار الحکومتوں میں 21-21 طوپوں کی سلامی سے ہوا جنگ ستمبر کی یاد میں تمام چھاؤنیوں میں بھی خصوصی تقریبات منقض ہوئیں اس موقع پر دفاعی سازو سامان کی نمائش بھی کی گئی مسلح واج کے غازیوں اور شہدہ کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی اس پروکار تقریب میں مزار قائد پر گارڈز کے فرائز پاک فضائیہ کے کیڈٹس نے سنبھال لیے یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی پیغام میں صدر پاکستان عارف قلوی نے کہا کہ افواج پاکستان نے بے مثال جرت مندی سے دشمن کے عزائم کو خواہ میں ملایا تھا وزیر اعظم عمران خان نے یوم دفاع شہدہ پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ زندہ قوم آزمائشوں سے گزر کر اور بھی مضبوط ہو جاتی ہیں سربراہ پاک فضائیہ ائر مارشل زہیر احمد بابر صدو کا کہنا تھا کہ قوم یقین رکھے پاک فضائیہ ملکی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہما وقت تیار ہے وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ یوم دفاع پاکستان ہماری تاریخ میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے گورنر پنجاب چودی محمد سرور نے کہا کہ چھ ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سنگی میل کی حیثیت رکھتا ہے وزیر علی پنجاب اسمان بزدار نے کہا کہ چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کا دن پاکستان کی دفاعی تاریخ کا روشن اور قابل فخر باب ہے وزیر علی بلوچستان جام کمال کا کہنا تھا کہ ہمارا ازلی دشمن آج بھی ہمارے خلاف جارہانہ عزائم رکھتا ہے وزیر علی خیبر پختون خواہ محمود خان کا کہنا تھا کہ دشمن کے لیے پیغام ہے پاکستانی اپنی آزادی کی حفاظت کرنا بہو بھی جانتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ یوم دفاع منانے کا مقصد پاکستان کی جیوگرافیا اس کے نظریے اور جمہوریت کا تحفظ کرنا ہے وزیر عظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایک سسٹم ہنر مند پاکستانیوں کو یہاں اجازت نہیں دے رہا تھا ہماری جنگ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ہے ہم قانون کی بالہ دستی کی جنگ لڑ رہے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر عظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت پر حملہ کرنے والے قانون کی بالہ دستی نہیں چاہتے کرپٹ سسٹم کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں ہوتی لوگ کراچی سے اٹھ کر دوبائی میں پیسہ لگا رہے ہیں نتیہ گلی میں بانالاقوامی ہوتل کے سنگے بنیاد کی تقریب سے وزیر عظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا اساسہ اوور سیز پاکستانی ہے تارکین وطن کا مطالبہ ہے کہ ملک پیون کے لیے آسانیہ پیدا کی جائیں اس وقت سب سے بڑی ضرورت ملکی دولت میں اضافہ کرنا ہے تارکین وطن کی مشکلات کو سمجھ سکتا ہوں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے تارکین وطن کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے تو وہ سرمایہ کاری کریں گے دنیا کو فروغ کرنے کے لیے چیزیں ہوں تو ملک ترقی کرتا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹ بڑھے گی تو ملکی قرص اتار سکیں گے ایکسپورٹ بڑھے گی تو روپیا مستحقم ہوگا اس بار تیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوگی ملائشہ کی دو سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے سیاحت کو بڑھا کر ملکی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ افغانستان کے نئے سیاسی حالات ایک حقیقت ہے ساری دنیا کی سیاست کا مرکز افغانستان بنے جا رہا ہے پوری دنیا کی میڈیا میں افغانستان ٹاپ ٹرینڈ ہے مزید مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں آمن اور استحقام کے ساتھ ہیں افغانستان کے نئے سیاسی حالات ایک حقیقت ہیں ساری دنیا کی سیاست کا مرکز افغانستان بننے جا رہا ہے پوری دنیا کے میڈیا میں افغانستان ٹاپ ٹرینڈ ہے اور بھارتی میڈیا پاکستانی وفد کے دورہ افغانستان پر واویلہ مچا رہا ہے بھارتی میڈیا کو دیکھ کر ہسی آئی پاکستانی وفد نے کابل کا دورہ کیا تو بھارت میں بیچینی پیدا ہو گئی ایسا لگ رہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی افغانستان نہیں بھارت گئے ہیں بھارت کے پیٹ میں درد ہے دو دن تک جنرل فیس حمید بھارت کے میڈیا پر چھائے رہے پاکستان کے علاوہ مختلف ملکوں کی ایجنسیوں کے افراد افغانستان جا رہے ہیں دیکھتا ہوں بھارت مجھے یہ حقی آتی ایسے لگتا تھا کہ جنرل فیس کابل نہیں گیا وہاں دو نہیں گیا ہوئے دوسری جنسی کے لوگ بھی جا رہے ہیں دوسرے ملکوں کے بھی لوگ جا رہے ہیں اور افغانستان ہمارے پروس میں ایک حقیقت ہے افغانستان کی نئے سیاسی حالات ایک حقیقت ہے جن کے ساتھ ہم نے دنیا کو ساتھ لے کر مل کر 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 ہم وزیر داخلہ نے بتایا کہ تورخم کا دورہ کیا وہاں حالات ٹھیک ہیں پاکستان میں کوئی فیوریٹ کیمپ نہیں بھارت کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی مہاجر کیمپ نہیں گوادر اور ایف سی پر دھماکی کرنے والے دہشتگردوں کی شناخت ہو گئی ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد بلٹن فرم پاکستان بریکن نیوز لیوز این ہیڈلائن فرم پاکستان سائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ میں نے پیتھے پوچھو پاردائز بوشہ خان سارا سناک آدھ کاؤک پارو کی نیوز الفکار سو با شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان